یسنسی کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرح اسلام گوڈ بلیسیو خداوند آپ سب لوگوں کو بہت برکت دے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے کہ خدا نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں اور جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا عزیزو خدا نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں ہم اگر خداوند کو اپنے اندر رکھیں اور یسنسی کو اپنا نجات دینے والا مانتے ہیں تو جب ہم یسنسی کو ریسیف کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند تیرے علاوہ ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تیرے بغیر تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ زندگی کا پانی میں ہوں جو مجھ میں سے پیے گا وہ پیاسا نہ رہے گا عزیزو جن لوگوں نے یسنسی کو اپنی زندگی میں رکھا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں یسنسی کو اپنا نجات دینے والا مانا ہے تو عزیزو یاد رکھیں کہ خداوند ان کے اندر بزتا ہے خدا نے کلام مقدس میں فرمایا کہ جو یسنسی پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے آمین ہالیلویہ جب ہم ہمیشہ کی زندگی پانے کو ہیں عزیزو کلام میں کیا لکھا ہے کہ وقت کو گنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں یسو ساتھ چلتے جاؤ کیونکہ دن برے ہیں ہالیلویہ پریز دا لٹ تو میں عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یسو مسیح کو اپنی زندگی پر رکھتے ہیں اور یسو مسیح کو اپنا نجات دینے والا مانتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے اندر بستا ہے خدا کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح خدس کا مقدس ہو اور میرا روح تم میں یعنی خدا کا جو روح ہے وہ ہم میں بسا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے اندر بستا ہے اور جب خدا ہمارے اندر بستا ہے تو مجھے بتائیں کیا کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے کسی چیز کی ٹینشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ خدا ہمارے اندر بستا ہے اور اپنے اندر جب ہم یسو مسیح کو رکھتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جب ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہر کونے میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کریں اور اس مسیح نے جیسے ہم سے کہا کہ بس تم جاؤ اور سب قوموں میں جا کر میرے نام کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے وقت اسما دو اور ان کو یہ تعلیم دوں سب باتوں پر عمل کرے جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا عزیزو ہم سب کا فرض ہیں ہم سب کا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کو خوش خبری کو ہر ایک کونے میں پنچائیں ہم سب مل کر خداون کی پرستش کرتے ہیں خداون کی حمد و سنہ کرتے ہیں کہ خداون نے ہمیں موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں تو عزیزو آج ہی آج ہی اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے ببتسمہ لیں تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں ہمیشہ کی زندگی میں جانے والے ہوں اور ہم ہمیشہ اپنے خداون کے ساتھ رہنے والے ہوں سو اس کلام کے وسیلہ سے گفتگو کے وسیلہ سے خداون آپ کو بہت برکت دے اوکے گاڈ بلیس یو موسیقی